سوات، کالام، مالم جببہ اور چترال میں برفباری دواری ٹاپ پنگ، چترال کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اور برفباری دیکھنے کے لیے سیہوں کی ایک بڑی تعداد نے سوات کا روح کر لیا ہے اس وقت ہماری نمائندے شریزادہ مالم جببہ کے مقام پر موجود ہیں ان سے مسیح جانتے ہیں شریزادہ بتائے گا بارش اور برباری کی وجہ سے سردی کی شدت کتنی بڑھ گئی ہے اس وقت میں مالم جببہ میں موجود ہوں یہاں پر گزشتہ رات سے وقت پہ وقت میں سے برباری کا سلسلہ جاری ہے شریزادہ میں بارش جبکہ یہاں مالم جببہ میں خوب برباری ہو رہی ہے اور مزید برباری جاری ہے اس برباری کو دیکھنے کے لیے سیاہوں نے بھی اس وادی کا روح کر لیا ہے اور وہ برباری سے بھی خوب نتمندوز ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ برباری ہم پنجاب سے آئے ہیں فیصل آباد کے اریا سے اور برباری دیکھنے کا ہمارا بہت شوق تھا پہلی دفعہ یہ برباری دیکھ رہے ہیں ہم عالم جببہ میں ہم اور اس مقام پہ آنے کے لیے اور ہمیں جدو جہد بھی بہت زیادہ کرنی پڑی ہے کیونکہ رستہ صحیح نہیں ہے اس کا اس کے لیے ہم بہت مشکل سے پہنچے ہیں مطلب اگر چینچے آپ کے پاس نہ ہو تو پھر مسئلہ ضرور ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ گاڑی کی ٹیر کو چینچے لگانا ضروری ہے ایک اور دو سے بات کریں گے آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ برباری مجھے بہت اچھا لگا یہ برباری دیکھ کر اچھا لگا لیکن یہ پرابل میں در آرہی ہے کہ چین لازمی چاہیے گاڑی کی ٹیرنگ کو لیے چین لازمی چاہیے یہ جو لوگ ابھی دوبارہ اس کو ٹور کرنے والے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ لوگ اپنے چین وغیرہ کا بند بس کر کے لائیں اور اب آپ کو کراتے ہیں حسین وادیوں کی سیر ملک شمالی لاکھوں میں موسم برباری کی عدہ دکھا رہا ہے بارش اور برباری سے شدید تھن نے جینا محال کر دیا ہے پارا منفی دس ڈگری تک گر گیا ہے جبکہ کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں وادیہ سوات میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے حسین نظاروں کو چار چاند لگ گئے مالم جببہ میں ایک فٹ کلام میں دو فٹ اور میاندم میں چار انچ برفباری سے سردی پورے جوبن پر پہنچ گئی چترال میں برفباری سے شندور روڈ پر ڈیرھ فٹ تک برف کی موٹی دہ جم گئی جبکہ گلگت بلتستان روڈ سمیت لواری ٹاپ پھر بند ہو گئی ہے شانگلہ میں شدید برفباری سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں شانگلہ ٹاپ، یختنگی، سپین غر میں برف ہی برف دکھائی دے رہی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی آ رہی ہے پارا چنار میں پارا منفی دس دگری تک جاگرہ ہے کلات منفی آٹھ، سکردو منفی چھے اور سٹور میں منفی پانچ دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم شدید سر اور خوش رہنے کا امکان ہے تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں آئندہ چند روز کے دوران دھند کا راج رہے گا اور کرکٹ کا سب سے بڑا کھلاری کون جاننے کے لیے رہیے ایکسپرینس نیوز کے ساتھ